اسلام علیکم ناظرین ایڈوکیشن اینٹرٹینمنٹ چینل کے انٹرٹینمنٹ کارنر سے آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک ڈراما کا ریویو یہ ہے ایک ہسٹوریکل ٹرکش ڈراما ارتوغرل غازی اس ڈرامے کی مشہوری کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کی اس میں دلچسپی کو دیکھتے ہوئے مجھے مشہور پاکستانی تاریخی ڈرامے جو نسیم حجازی کے نوولز پر مبنی تھے اور آج سے تیس چالیس سال پہلے پی ٹی وی کے ابتدائی دور میں پیش کیے گئے وہ سارے ڈراماز یاد آگئے ہم سب جو تقریباً ففٹی کے ایراؤنڈ کی ایج میں ہیں سب نے یہ ڈراماز بہت انجوائے کیے تھے لیکن اس وقت جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان سب کی تربیت کے لحاظ سے اور ان کے ہسٹری درست کرنے کے لحاظ سے ساری انفرمیشن کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو پی ٹی وی پر بھی نشر کیا ہے اس ڈراما کے بارے میں لوگوں کی بہت ملی جولی رائے ہیں اگرچہ میں اس ڈراما کو ابھی تک نہیں دیکھ پائی ہوں لیکن لوگوں کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے مجھے اس کا ریویو بنانے کا خیال آیا ہم اس ڈرامے کی جتنی بھی تاریفیں کریں کم ہیں آج کل کی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس کے ڈرامٹائزیشن میں اس کے ڈائلاغز میں کچھ کلپس میں نے اس کے دیکھے ہیں اگرچہ بہت لانگ اپیسوڈز اور سیزنز کی وجہ سے میں اس کو پرپر نہیں دیکھ رہی ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس ڈراما کی تاریف کرتے وقت کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈراموں کی برائیاں کریں اپنے پاکستانی ڈراماز کی برائی کرنا اور کسی دوسرے کنٹری کی ڈراما کی تاریف کرنا کسی طور مناسب نہیں لگتا مجھے ابھی ایک سوشل میڈیا پر جو میسیج بہت گردش کر رہا ہے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا میں چند اس کی لائنیں پڑھ کر آپ کو پھر اس کی آگے بات چیت بتاؤں گی ایک تاریخی ڈراما ارتوغرل دیکھنا چھوڑیے ترکی کے نہیں اپنے ڈرامے دیکھو اپنا کلچر دیکھو اے آر وائے لگایا جلن میں بہنوی پرفیدا عشقیر لگایا اس ڈرامے میں بہنوی سالی پرفیدا جیو لگایا دیوانگی میں بوس اپنے ملازم کی بیوی پرفیدا ہم لگایا تو پیار کے صدقے ڈراما میں سسر اپنی بہو پرفیدا دل ربا میں لڑکی کا ایک ساتھ پانچ افراد کے ساتھ چکر کیا یہ سب ہمارا کلچر ہے بات یہ ہے کہ ہم سب ان ڈراموں کا ضرور ریفرنس دیتے ہیں لیکن جہاں تک میری بات ہے تو میں دو تین ڈرامے ان میں سے ہم ٹی وی اور جیو کے اور اے آر وائے کے فالو کر رہی ہوں دیکھ رہی ہوں تو ابتدا میں ضرور اس طرح کی چیزیں دکھائی گئیں جیسے کہ دل ربا کی مثال دی ہے کہ وہ لڑکی جو سینم ہے اس کو چار پانچ لڑکوں کے ساتھ افراد چلاتے دکھایا لیکن اب آپ اس کی سٹوری میں جو ٹرن ہے اس کو دیکھیں آپ اس لیسن کو دیکھیں جو اس ڈراما کے اینڈ پر سامنے آئے گا ہم ایک دم سے کسی بھی کہانی کو برا نہیں کہہ سکتے جیسا کہ پیار کے صدقے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک انوسنٹ لڑکی دکھائی گئی ہے بینگ ٹیچر میرے پاس چار سے پانچ ایسی سٹوڈنٹس کے اگزمپلز ہیں جو اسی طرح سے بھولی بھالی اور سادہ تھی پڑھائی سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی تو کیا ان کی تربیت کے لیے اگر کوئی اس طرح کا ڈراما لگے گا تو وہ ضرور انٹرسٹ لیں گی کیونکہ بچیاں یا سٹوڈنٹس جو پڑھائی میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے وہ ضرور انٹرٹینمنٹ میں لیتے ہیں اور جب انٹرٹینمنٹ کے تھوڑے انہیں کوئی لیسن دیا جاتا ہے تو وہ انہیں ضرور لن کرتے ہیں تو میرا خیال میں اتنی بری بات نہیں ہے پاکستانی ڈراماز میں بھی لیکن ہاں ہسٹری کی جہاں تک بات ہے تو ارتورل غازی سے بہتر کوئی ڈراما نہیں ہے آج کل کے دور میں اس سے پہلے پی ٹی وی کے بہترین ڈراماز آئے ہیں اگر آپ ان کو دوبارہ سے اٹھا کے دیکھیں بے شک وہ ٹیکنیکلی آج کے دور میں آپ کو اتنے اچھے نہیں لگیں گے ڈراماٹائزیشن کے حوالے سے کوئی کیمرہ مینن کے حوالے سے کچھ ایکوپمنٹ کے یوز کے حوالے سے لیکن پاکستان ٹیلی ویجن نے ان دنوں جب یہ ساری سہولیات اور یہ ساری ٹیکنالوجیز اتنی اپڈیٹڈ نہیں تھی انہوں نے بہترین ڈراماز بنائے اگر ہم آج اٹھا کر اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اس ڈراما سے جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ آزان دکھائی جاری ہے اس میں کبھی ہم اللہ کا نام اس میں دیکھ رہے ہیں تو بات تو صرف یہ ہے کہ ہم کسی چیز سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں کیا ہم اس ڈراما یعنی ارتغرل غازی کو دیکھ کر اپنی زندگی میں کوئی ایک تبدیلی لے آئے ہوں جو آپ نے اس ڈرامے سے سیکھی ہو اور آپ کے اپنے کیریکٹر میں وہ چیز شامل ہو گئی ہو تو بہترین بات ہے بہترین بات ہے لیکن اسی طرح سے اگر آپ پاکستانی ڈراما کی مثال دیں جس میں آپ کے حساب سے لوگوں کے حساب سے برائی سکھائی جاری ہے تو کیا کسی لڑکی یا لڑکے نے ان ڈراموں میں ہوتی برائیوں کو دیکھ کر کسی ایک برائی کو اپنایا ہو لرن کیا ہو تو یہ ایک بہت بری مثال ہوگی پاکستانی ڈراما کے لیے تو صرف اس پوائنٹ پر سوچئے کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے ہم نے کیا شعور دینا ہے اپنی نسل کو کہ وہ اچھائی اور برائی کی تمیز دیکھ سکیں پہچان سکیں اور اس میں سے اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کریں چاہے وہ کوئی ٹرکش ڈراما ہو چاہے وہ کوئی پاکستانی ڈراما ہو چاہے وہ کوئی انڈین یا کسی بھی اور کنٹری کا ڈراما ہو آئی ٹھنک میرا یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری رائے سے کچھ اتفاق یا نائتفاقی ہے تو آپ کومنٹس باکس میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ